ہائے گاہم انتہا پاکستانی فیمیر ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرا نا مجاد ہے میرا نا 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 تر آج کا دن بڑا گندہ ہے قسم سے ہم پاکستانی کے لئے ہمیں تو خوشی نصیب ہی نہیں ہوتی وراد کولی کیل رہا روئے شرما نے پاکستان کی جب کہہ کے لی تو پورا پاکستان روتے روتے توڑ دیئے اپنے ٹی وی ہمارے دن تو کبھی اچھے ہو نہیں آج جو انہوں نے کام کیا ہے بے شرما کی طرح پاکستانیوں نے پاپا جی ہماری جو بھارت نے ہمیں آری بجائی قسم سے آج تو ٹی وی واقعہ میں پاکستان میں پھوٹ بھی ہوں بیش ٹائم پر کیونکہ پکا ہم بھارت سارے میں دو آوڈ بھی ہمارے ہو چکے ہیں ہم آگے دیکھتے ہیں بھائی جلدی سے کانون کرتے ہیں سٹارٹ روہت نے توڑا گمان گل نے لیا بدلہ کولی نے کہہ کر لی پاکستانیوں کی خبر دھائی سال بعد راہول کے بلے سے آیا شتگ بابر کو آیا پسینہ حارس راوف کی بگڑی تبیت نہ شاہنگ کے رفتار کام آئی نہ نسیم کا جادہ بارش کے بعد بدلہ کل پہلے پنکہ پھر فیلڈ پر آیا ہیٹر بھارت پاکستان میچ میں آیا ایسا رومانچ ہو گیا یقین یہ ٹیم جیس سکتی ہے بلڈکا ٹیم انڈیا کا ہر کھراری ڈرسنگ روم سے ہی لگتا ہے یہ موڈ بنا کر گیا تھا کہ پاکستان کی ہوا خراب کر دینی جو کل راہول لمبے وقت سے فارم میں نہیں تھی ان کا بلہ بھی پہلی بار اتنی تیجی سے رن برزا رہا تھا کہ پاکستانی بولر گنتی بھول گئے یہ کل راہول کے اشاہ کب سے ٹھیک پہلے کی تصویر ہے انہوں نے میس سے ٹھیک پہلے بینگلورو کے گھاٹی سبرمنیا مندر میں پوجا کی تھی اس سے پہلے وہ مہاکال کا شروعات لینے بھی گئے تھے جس کے بعد سے فینس یہ کہہ رہے تھے کہ کولی یا کل راہول جو بھی مہاکال کے دربار میں گیا اس کا فارم واپس آیا آج کل راہول ویرات کولی روہیت شرما اور گل سب کے فینس خوش ہیں پہلی بار ایسا لگا جیسے پوری ٹیم میں اپنا سو فیزی پرفارمنس دیا ہو ہم ایک ایک کر کے آپ کو ہر کسی کا ریکارڈ بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے سنیے روہیت سے لے کر راہول تھک نے کیسے پاکستانیوں کی جمکر خوابہ لی 10 ستمبر کو شام جب میں شروع ہوا تو روہیت اور شمن گل نے صدی ہوئے انداز میں کھیلنا شروع کیا جو پاکستان اپنے تین گینباز شاہین شافریدی نسیم شاہ اور ہاری صوف پر گھمن کرتا تھا اس کا گمان روہیت نے چھکے کے ساتھ شروعات کر تو دیا اس کے بعد پرنس گل نے اردشتر تک جڑ کر یہ بتا دیا گل نے میں سے پہلے ہی اپنی کمزوری پر گھنٹو پریکٹس کی تھی گل نے اٹھابن اور روہیت نے چھپپن رن بنائے اس کے بعد دوسرے دن جب میں شروع ہوا تو پتہ چھلا کی ہاریس راؤف کی تبیت بگڑ گئی ہے پہلے دن راؤف نے پانچ اوبر میں ستائیس رن لٹائے تھے اور دوسرے دن آتے ہی شاید ہوا خراب ہو جاتی اچھا ہوا نہیں آئے یہ پاکستان کے بولرز کا اسکور بوڑ ہے شاہین افریدی نے دس اوبر میں 89 رن لٹائے نسیم شاہ نے تیرے پن فہیم اشرف نے 74 اور شاداب خان نے 71 رن دیے بابا رازم کا کوئی بھی بولت روہیت گل ویرات اور کیل راہول کے سامنے ٹک نہیں پایا آلم یہ ہوا کہ ریزر بڑے پر جب میں شروع ہوا تو ویرات اور کیل راہول نے گزب کا کھیل دکھایا آخری اوبر میں صرف دو گندوں پر کولی نے 14 رن بنائے اوبر کی پانچ بھی گند پر چوکا جڑا اس کے بعد ایمپائن نے فری اٹ کا اشارہ کیا تو پھر چوکا جڑا اس کے بعد آخری گند پر چکا جڑ کر پاکستانیوں کو 377 رنوں کا بھاری بھرکم لکش دیا 112 رنوں کی شاندار پاری کھیلنے کے ساتھ ہی کولی 47 شتک لگا کر تندلکر کے ریکارڈ کے قریب پہنچ گئے ہیں اگر 3 شتک اور لگاتے ہیں تو سچن کا ریکارڈ بھی توڑ دیں گے اس کے علاوہ سچن تندلکر نے 321 پاریوں میں 13000 رن بنائے گی جبکہ کولی نے صرف 266 پاریوں میں یہ کارنامہ کر دکھایا وہ 13000 رن بنانے والی دنیا کی پانچ بھی بھلے باز بن گئے ہیں وہیں کیلڈ رہون نے 111 رنوں کی شاندار پاری کھیل کر 20 سال کے بعد شتک جڑا اس سے پہلے انہوں نے مارچ 2021 میں انگلینڈ کی خلاب 108 رنوں کی پاری کھیلی تھی اور اسی کے ساتھ یہ تین ہو گیا تاکہ یہ والی ٹیم اگر ایسے ہی فارم میں رہی تو اس بار ورڈ کپ جتنا بڑی چنوٹی نہیں رہنے والی بشرتی کی میچ میں بارش نہ ہو یہ تصویر دیکھئے کولی اور راہول کے بلے سے رن برسنے سے ٹھیک پہلے کی ہے میچ 3 بجے شروع ہونا تھا لیکن بارش کی وجہ سے میچ روکنا پڑا فیلڈ کو پہلے پنکی کی مدد سے سکھانی کی کوشش ہوئی لیکن جب پچھ نہیں سکھی تو اس کے بعد ہیٹر مانگوا گیا ذرا سوچئے اس ہیٹر کا کتنا بل آیا ہوگا جو پھر سکھانی کیلے آیا کئی لوگ تو یہ کہنے لگے کہ بی سی سائے اتنا امیر بولڈ ہے کہ فیلڈ پر ہیٹر مانگوا لیتا ہے لیکن بارش والی جگہ پر میچ کروانی سے منا نہیں کرتا پر بات کچھ بھی ہو کولی اور کل راہول نے جو کلاس دکھایا اس سے ہیٹر والی بات پرانی ہو گئی کولی اور راہول کے ایک سے بڑھ کر ایک شاٹ نے فینس کا دل جیت دیا آپ ٹیم انڈیا کے ٹاپ فور کھلاریوں کی اس سے شاندار پاری پر کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں بھائی صاحب دیکھو سیدھی بات کرنی چاہیے ہم پاکستانیوں کی تو ان چار بلے بازوں نے کہہ کے لے لیے ہماری خوشیاں پر بات کرنی بھائی صاحب اور باقیہ میں بھائی ادھر ابھی ابھی ایک ویڈیو نکل کر آیا پاکستان کے دو آؤٹ ہوئے ہیں پاکستان کے اندر بڑا ویڈیو باہر آگا رہا ہے تھوڑی دیر میں بھائی شاید آپ لوگوں تک بھی پہنچ جائے کہ انہوں نے ٹی وی پھوڑا ہے ایک پاکستانی نے ٹی وی اپنا گھر کا پھوڑ دیا ادھر ابھی دو آؤٹ ہوگئے ہیں یارہ اوروپے بھائی اکتالیس بیالی دو آؤٹ ہے وہ اس نے اپنے گھر کا ٹی وی پھوڑ دیا اتنا بڑا تم بول سکتے کہ پچاس آفروں میں یہ تین سو ستویں جو بنا لے گی بابا میں نے گیا بولا یہ دو سو سے اوپر نہیں بنا سکتے اور بھائی جس طرح ویراد کولی اور کیل رول نے کہہ کے لیے یقین مانو دکھانے کے رکابل ہم لوگ نہیں رہے گیا بھائی لیک آسے لوگ ہیں یار دیکھو نا بھائی کسی بھی بالر کو چھوڑا ہی نہیں ہے شاہنی لگیوں سے چھکے چھوکے چھکے چھوکے دونا بیٹ پینوں نے یہ بینٹ بجا گیا اور بھائی نسیم شاہ اس کو بھی کوئی نے چھوڑا آج پاکستان ہی سارے بھائر کٹی ہیں کوئی بھی ریا نہیں آج بھائی صاحب جس طرح بھارت اپنی یہ ٹیم فارم میں آئی ہے یقین مانو ہمیں مٹی کی طرح انہوں نے مسلم دیا پاکستان ہم لوگ میں بھی کہہ رہا تھا ہماری ٹیم بڑی سٹرونگ ہے لیکن اب بھی میرے تھارس چینج ہو گئے میں نہیں کہتا کہ بھائی پاکستانی میرا میں سو ہنڈر پرسنگ کہتا ہے ایشیا کب لے اڑیں گے واقعا بھارت ایشیا کب ہنڈر پرسنگ جس طرح ان چار سوچو یار چار بندوں نے صرف ساڑھے تین سو زیادہ رن بنایا لا اندازہ چار بندوں نے ساڑھے تین سو سکور ابھی تو پیچھے اور رہتے تھے اگر دس سو اور مل جاتے تھے تو یہ تو لالا پانچ سو ساڑھے چار سو سکور پانچ سو پہ پہنچ جاتے پاکستانی بال ہوگی اور بھارت پہ اور بات کرتا ہوں میر بھمرا کی بولیں بھمرا بال پھیک رہا یوں اندر جائے بابا آزم کو کیا کتا اٹ کیا ہے بابا آزم یوں مکھو رہی جا رہا تھا اس کا ویڈیو دیکھنا ایسا اٹ کیسے کر دیا بھمرا کا بال کتنا سوئنگ ہو رہا تھا ایک جگہ پھیکی ہوتے ہیں یوں اندر گئی گولی کی طرح بجات کیسے کھیر ہیں پاکستانی جیسے بچے کھیر ہیں بچے نہیں کھیر ہیں آگے بالنگ پھیک بھائی بھارت کی بالنگ کو آپ کیا سمجھے ہو دیکھو نا کس طرح سوئنگ ہو گا ہے اور کس طرح ایج نکل کے پیچھے دو گلڑی آؤٹ ہو گئے ہیں چالیس پہ چالیس پہ یہ ہے ہماری اوقات بھائی بھارت کی بالنگ اٹیک بھی جس طرح بھی سٹرانگ لگ رہا ہے یکیم انہوں پاکستان کو ہلنے نہیں دے رہا نہیں ہلنے دے رہا واقعہ وجہ اور جو کولی نے کہہ کے ہماری دوبارہ سے لے لیے نا ایک پچھلا میچ وہ ورلڈ کپ کا یاد آگا ہے جس میں ہم لوگ مزے لے رہے تھے کہ بھائی ہم جیتے ہوئے جیتے ہوئے لیکن تب بھی کولی نے ہمارے مو سے نے نکال لیا تھا بلکس بجہت ایک بات ہے اے شکاپ بھی لے اڑیں گے تو ان کا ورلڈ کپ جیتنی کا چانس بھی 100% ہے بابا یہ جو ٹیم ہے نا جو ٹیز ٹیم جو ٹیم پر فارم میں واپس آئی ہے واپس ایک دم واپس آئی ہے یار ایک دم واپس ہے پاکستانی مطلب کہ تمہارے پلیئر نے تمہارے پلیئر نے سمجھو پاکستانی بولرز کی اتنی گندی کو ٹائک کیا ہے تو سمجھے دنیا کے کسی بھی پلیئر کی ٹکائی ہے بلکس یہ راول کی واپسی خطرناک ہے یہ پاکستان کے لیے عذاب بن گئی ہے عذاب بن گئی ہے تو ورات کو یہ بند ہوئے ہیں وہ تو پھر بتا ہے بادشاہ ہے کینگ ہے وہی نا یہی تو بات ہے لیکن یہ بات کرو پاکستان کی میں نے جو بیٹنگ دیکھی جو ٹک 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 یہ کھیر رہے تھے پاپا اگلے کی بولنگ یہ ایسی ہے اگلے نے پریشر ڈالا ہے یہ ہل نیڑے بھارت کے آگے دیکھا کھیلا کیا تھا پھر وہی بات ہے باپ نے بیٹی کیا پٹائی کر دی وہی بات ہے بیٹا بڑا اچھا رہا تھا باپ تو یہ کر سکتا ہے تو میں بھی تجھ سے زیادہ آگیا باپ نے بولا سبر گیا تجھے میں بتا تو باپ نے پٹائی کیا مزے کرو بیٹا یار ان سے ہوا کچھ نہیں چاہتا تو یار آپ کی کیا thought اس ویڈے کے بارے میں